تو کہانی سٹارٹ ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام کمالا تھا اور اس کا یوٹیوب پر مارول کے حوالے سے ایک چینل بھی تھا وہ ایک گیم کو یاد کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اگر کیپٹن مارول نہ آتی تو ایونجرز بو گیم ہار چاہتے اس کی لیے اصل ہیرو کیپٹن مارول ہی تھی اور وہ اس کے بہت بڑی فین ہے کمالا نے یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی تب ہی کمالا کو اس کی مدر کی آواز آتی ہے جو اس کو اپنے ساتھ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے لے کر جا رہی تھی پر کمالا ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی اس کے پیرنس کو تو یہ یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ کمالا فیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے کمالا کی بہت اچھی تیاری کروائی تھی کمالا کے دو ہی فرنس تھے جن میں سے ایک لڑکے کا نام برونو تھا کمالا ان سے بات کرنے کے لیے جاہی رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سکول کے ٹیچر بڑا لیتے ہیں کمالا کا کچھ ٹائم سے وقت بہت زیادہ غراب چل رہا تھا کمالا کا نہ تو کوئی کام ٹھیک سے ہو رہا تھا اور نہ ہی سکول میں اس کے ٹیچر سے بنتی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت خیال دنیا میں ایونجرز کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی تو یہی وجہ تھی ٹیچرز کمالا کو سمجھا رہے تھے اب وہ بلکل سیریس ہو جائے وہاں سے نکلنے کے بعد کمالا اپنے فرنس پرونوں کے ساتھ ایونجرز پارٹی میں جانے کی بات کر رہی ہوتی ہے جہاں پر جانے کے لیے اس نے کیپٹن مارول جیسی ڈریس بھی بنوائی تھی جب کھر جاتی ہے تو کھر جا کر اس کو اس کے کرینڈ مدر کی طرف سے ایک پارسل ملتا ہے اس پارسل کے اندر بہت ہی عجیب قسم کا بینگل تھا یہ دیکھ کر کمالا کی مدر بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ کمالا کے بھائی سے کہتی ہے کہ وہ اس کو سٹور میں رکھتے اپنے پرنس کے پاس جاتی ہے اس ایونجر پارٹی میں جانے کی پرمیشن مانگنے کے لیے مگر اس کے پرنس نے صاف انکار کر دیا تھا جس سے وہ ناراض ہو کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے تب ہی اس کا بھائی آ کر اس کو یقین دیواتا ہے کہ وہ اس کو وہاں جانے کے لیے پرمیشن ضرور دلوائے گا اگلے دن کمالا جب کیپٹن مارول کی ٹریس کو ٹرائے کر رہی تھی تب ہی اس کی مدر پاس آتی ہے اور وہ اس کو ایونجر قوم میں جانے کے پرمیشن بھی دے دیتی ہے مگر وہ ایک شرط رکھتی ہے کہ کمالا کے فادر بھی اس کے ساتھ جائیں گے اس لیے وہ جانے سے ہی انکار کر دیتی ہے اس کے بعد پرونو کمالا کے پاس آتا ہے جب وہ پریشان تھی وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے فکر مت کرو ایک براؤن گر بھی کیپٹن مارول بن کر دنیا بچا سکتی ہے یہ سن کر کمالا کا موڈ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا اگلے دن یہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ کمالا کے پیرنس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اور کمالا ایونجر قوم میں بھی چلی جائے گی اور ساتھے کمالا نے سٹور سے اسی بینگل کو بھی لے لیا تھا جوز کی گرینڈ ما نے اس کے لیے پھیجا تھا بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کر کر ایونجر قوم میں پہنچ گئی تھی وہاں پر پہنچ کر جیسے ہی کمالا اس بینگل پریس لٹ کو پہنتی ہے تو اس کو عجیب سی پاور ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کمالا کی یہ پاورز دیکھ کر سب بہت زیادہ امپریس ہو گئے تھے مگر اچانک سے وہ پاورز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہاں پر ایک حل چل مچ جاتی ہے کمالا وہاں پر کسی کو نقصان تو نہیں ہونے دیتی مگر اب اس کا گھر جانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا وہ جلدی سے گھر جاتی ہے مگر وہ لیٹ ہو چکی تھی جب کمالا اپنے روم میں پہنچتی ہے تو اس کی مدر تو پہلی ہی وہی پر بیٹھی تھی اس کی بہت زیادہ انسٹ کرتی ہیں اور ناراض ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد سینچیفٹ ہوتا ہے دو ڈیٹیکٹیوز پر ان کے پاس وہ ویڈیو آ جاتی ہے جس میں کمالا نے اپنی پاورز کو یوز کیا تھا اب وہ دونوں ڈیٹیکٹیوز یہ پلان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کمالا کو یہاں تک کیسے لائیں گے نیکس ڈیک کمالا جب سکول جاتی ہے تو وہاں پر بھی سب لوگ اسی ویڈیو کو دیکھ کر تحریف کر رہے تھے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن کیپٹن مارول کے ٹریس میں کمالا ہی تھی کیونکہ اس میں ماسک پہنا ہوا تھا اس کے ماسک کی وجہ سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا تو اسی وجہ سے وہاں سکول میں دوسری لڑکی فیمس ہو گئی تھی جس نے اس دن کیپٹن مارول کی مدد کی تھی یعنی کہ کمالا کی سکول کے بعد کمالا اپنی پاورز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو اب یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ وہ بینگلز پاورفول نہیں ہے بلکہ اس کو پہننے سے کمالا کی اندر کی پاورز باہر آتی ہیں یعنی کہ وہ بینگلز صرف ایک ذریعہ تھا وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ اپنے کرش کامران کو دیکھتی ہے اور اس کو دیکھ کر تو وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی پارٹی میں پولیس کی ریٹ پر جاتی ہے تب ہی جلدی سے کامران کی ہیلپ سے وہ سبھی لوگ باہر آتے ہیں کامران چھاتے ہوئے کمالا کو اپنا نمبر بھی دے کر جاتا ہے اور اب تو کمالا ہواوں میں تھی کیونکہ اس کو اس کے کرش کا نمبر جو مل گیا تھا اب رات کو ڈینر کرتے ہوئے کمالا کے فادر ان کو ان کی گرانڈ مدر کے سٹوری سناتے ہیں اچانک سے گائب ہو گئی تھی اور پھر پتہ نہیں کیسے دوبارہ اپنے فادر کے پاس بھی آ گئی اب جب یہ بات کر رہے تھے تب ہی کمالا کا بینگل چمکنے لگتا ہے اور کمالا کو ایک ویجن آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بے خوش ہو گئی تھی عید والے دن بھی کمالا اپنی مدر سے اپنی گرانڈ مدر کے بارے میں پوچھتی ہے مگر اس کی مدر اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور ٹانٹتی ہے نیکس سین میں ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو لڑکی کیپٹن مارول یعنی کے کمالا کے وجہ سے فیمس ہو گئی تھی اور وہی دو ڈیٹیکٹیوز اس کو اپنے ساتھ لے کرے تھے کیپٹن مارول یعنی کے کمالا کے بارے میں جاننے کے لیے وہاں ایک پارٹی میں کمالا ایک بچے کو بیلڈنگ سے جب لڑکا ہوا دیکھتی ہے تو وہ کیپٹن مارول کے ڈریس پہن کر اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے وہ اس بچے کو بچا تو لیتی ہے مگر تب ہی کمالا کو اسی لیڈی کا ویچن آتا ہے اچانک سے بے کابو ہو جاتی ہے وہ بچہ نیچے گر رہا تھا مگر اس کو بچا لیا تھا دوسرا مسئلہ تیار تھا یہاں پر کمالا کو ڈیڈیکٹیوز نے کھیڑ لیا تھا اپنی پاورز کا یوز کرتی ہے اور وہاں سے بچ نکلتی ہے آگے کامران گاڑی لے کر کھڑا تھا کمالا کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اب کامران کی گاڑی میں بیک سیٹ پر کمالا کو وہی لیڈی نظر آتی ہے جس لیڈی کی اکثر کمالا کو ویچن زائع کرتے تھے اور رو لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ کامران کی مدر تھی وہ لیڈی بہت سالوں پہلے ہونے والی ایک بات بتاتی ہے کہ تمہاری گریٹ دادی اور میں آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور ہاں ہم دونوں نے مل کر اس بینگر یعنی کہ اس جادوی کڑے کو بہت مشکل کے بعد آرمی والوں سے لڑ کر بچایا تھا اس کے علاوہ ہم دونوں اس زمین جسے آپ اردھ کہتے ہو وہاں سے نہیں ہے بلکہ ہمیں کسی اور پلانٹ سے ہیں لیکن اس دنیا والوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا اور ہم دونوں آپ کی اس دنیا میں آگئے سب لوگ ہم جیسوں کو جن کہتے ہیں اور ہماری عمر بھی نہیں بڑھتی کمالا کو اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ سب کچھ الگ فیل کیوں کرتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک جن تھی سین شیفت ہوتا ہے کمالا کے گھر پر جہاں پر اس کے بھائی کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو گئے تھے تب ہی اس کے پاس اس کے انکل آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا اس کے کاموں سے پتا چلتا ہے کہ انسان اچھا ہے یا برا کمالا یہ بات سن کر ڈیسارٹ کرتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے کمالا اپنے فرنڈ برونو سے مل کر اس کو بتاتی ہے کہ اسے اپنے بینگل کے ساتھ جن کے لیے ایک پورٹل تیار کرنا ہے جس سے کہ وہ واپس اپنے گھر جا سکیں مگر برونو اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے اسی لیے پہلے تم اچھے سے سوچ ہو اور پھر اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لینا کمالا تو اپنے فرنڈ برونو کی یہ بات سمجھ گئی تھی مگر ادھر کامران کی مدد اب کمالا سے زبردستی یہ کام کروانا چاہتی تھی وہ اور زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب کامران کو کمالا کی فکر ہو رہی تھی اسی لیے وہ اپنی مدد کے پہنچنے سے پہلے کمالا کے پاس خود پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اسی لیے کمالا اب اپنے بھائی کا فنکشن خود ہی خراب کر دیتی ہے وہاں پر ایک فائر الام بچا کر سب کو باہر نکال دیتی ہے نہ کہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اب وہاں پر جب کامران کی مدد کی ٹیم آ گئی تھی کمالا کو بگرنے کے لیے پہلی تو کمالا ان سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی پر جب وہ برونوں پر اٹیک کرتے ہیں تب ہی کمالا کو گصہ آ جاتا ہے انہی پاور یوز کر کر ان پر اٹیک کر دیتی ہے جس میں کامران بھی کمالا کی ہیلپ کر رہا تھا تب ہی جب کامران کی مدد کمالا کا وہ برسٹ پکڑتی ہے تب ہی ان دونوں کو ایک ٹرین کا ویجن آتا ہے وہ دونوں اس سے زیادہ کچھ اور دیکھ پاتی تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے وہ کامران کی مدر اور اس کی ٹیم کو پکڑ کر ساتھ لے گئی تھی کمالا جب گھر پہنچتی ہے تو اس کو اس کی گرینڈ مدر کی کال آتی ہے جب وہ اپنی گرینڈ مدر کو پرین والا ویجن بتاتی ہے تب ہی فوراں سے اس کی گرینڈ مدر کہتی ہے کہ تم اپنی مدر کو لے کر فوراں کرا جی آ جاؤ جب اپنی گرینڈ ماں سے ملتی ہے تو ان سے ملنے کے بعد فوراں سے وہ ان سے کوسٹن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے پرینڈ ماں کہتی ہے کہ دیکھو جن ہونے میں کوئی زیادہ برائی نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ تم اچھائی کا ساتھ دے رہی ہو یا برائی کا نیکسٹ ہے کمالا اپنے سوالوں کے اور زیادہ جواب حاصل کرنے کے لیے کیپٹن مارول والا ماس پہن کر ریلوے سٹیشن چلی جاتی ہے اور زیادہ جاننے کے لیے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں ریلوے سٹیشن پر جا کر ہی اس کو اس کے سوالوں کا جواب ملے گا وہاں پر ایک لڑکا کمالا پر اٹیک کرتا ہے اب کمالا اور اس لڑکے کے ترمیان بہت ہی زبردست فائٹ ہوتی ہے کیونکہ اب کمالا نے آہستہ آہستہ اپنے پاورز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا اب جب وہ لڑکا ہاتھ میں بینگل دیکھتا ہے تو وہ لڑکا اس کو اپنے جگہ پر لے جاتا ہے یہاں پر ان کا لیڈر کمالا کو یہ بتاتا ہے کہ تم جس کی مدد کرنا چاہ رہی ہو وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ تو اس بینگل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں باکہ وہ لوگ ارت پر قبصہ کر لیں اور انہیں کوئی روپنے والا بھی نہ ہو اب وہاں پر اس گھرپ کا لیڈر کمالا کے ٹریننگ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی پاورز کو اچھے طریقے سے جان سکے اور وہ کامران کی مدر کے گھرپ سے فائٹ کرنے کے لیے اچھے سے ریڈی ہو جائے مگر اب کامران کی مدر اور اس کا گھرپ ڈیڈیکٹیو سے بچتے بچاتے نکل جاتے ہیں اور وہ یہاں پر آگر کمالا اور اس لیڈر پر اٹیک کر دیتے ہیں ان کا لیڈر کامران کی مدر سے فائٹ کے دوران مارا جاتا ہے کمالا کے بینگلز پر ڈیگر سے اٹیک کر دیتی ہے جن سے کہ دونوں پاسٹ میں چلے جاتے ہیں یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے گریٹ کرینڈ مدر آئیشہ کی سٹوری آئیشہ ایک بریٹش آفیسر سے بچ کر جنگلوں کی طرف جا رہی تھی اور پھر وہ بریٹش آفیسر کو مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر آئیشہ کے پاس کامران کی مدر آئیشہ کے پاس آتی ہے مگر آئیشہ کو وہ بہت زیادہ بدلی بدلی لگ رہی تھی آئیشہ نہ تو اب اس کو وہ بینگل دینا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی فیملی کو نقصان پہنچانے دینا چاہتی تھی اسی لیے وہ رات و رات اپنے ہسپنڈ کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو وہ بینگل پہنا کر ان دونوں کو یہاں سے دور جانے کا کہتی ہے جہاں پر ان کو اس لیڈی کا گروپ کبھی بھی نہ ڈھون پائے یعنی کہ کامران کی مدر کا گروپ اور خوب پیچھے رک جاتی ہے تاکہ وہ اسے فائٹ کر سکے آئیشہ ایک منتر بڑھتی ہے اور اسی وجہ سے کمالا وہاں پر پہنچ گئی تھی کمالا آئیشہ کو جب ایسے دیکھتی ہے تو اس کو بہت پورا لگتا ہے کیونکہ آئیشہ بہت زیادہ انچرٹ تھی آئیشہ تھی کہتی ہے کہ میری کہانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے اب جو بھی کرنا ہے تمہیں کرنا ہے دوبارہ سے پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا پورٹل اوپن ہو گیا ہے وہاں پر کامران کی مدر کی گروپ کی ایک لیڈی خوشی خوشی اس پورٹل کے اندر چاہ رہی تھی پر وہ وہاں پر راخ میں بدل کر مر جاتی ہے پھر کامران کی مدر وہاں پر بڑھتی ہے کیونکہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ وہ ان پاورز کو کنٹرول کر لیں گی کمالا ان کو روپنے کی کوشش کر رہی تھی پر کامران کی مدر کمالا کی ایک بات بھی نہیں سنتی اس پورٹل کے اندر اینڈر ہوتی ہیں اور وہ بھی مر جاتی ہیں اس کے بعد سینج شیفٹ ہوتا ہے کامران پر جہاں پر اس کو عجیب سا فیل ہو رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی مدر کی پاورز اس کے اندر آ گئی ہوں اس کے بعد ہم کمالا کے فرینڈ برونو کو دیکھتے ہیں کامران برونو کے پاس پہنچ گیا تھا ڈیڈیکٹیو سے بچتے ہوئے وہ برونو سے فرینڈشپ کر کر اس سے ہیلپ مانگتا ہے کیونکہ وہ اپنی نئی پاورز کو بالکل بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا تب ہی ایک ڈرون ان پر اٹیک کرتا ہے اور برونو کے گھر کے نیچے جو سٹور بنا ہوا تھا اس کو ڈیسٹرائی کر دیتا ہے وہ دونوں تو وہاں سے بچ نکلے تھے مگر ابھی بھی ڈیڈیکٹیوز ان دونوں کے پیچھے تھے اور پورے سٹی کو لوگ ٹاؤن کرنے کا سوچ رہے تھے تب ہی کمالا کو اس کی فرینڈ کی کال آتی ہے جو برونو کے گھر کے انسیڈنٹ کے بارے میں اس کو بتاتی ہے اب کمالا اپنے فرینڈز کی ہیلپ کرنے کے لیے چاہی رہی ہوتی ہے ادھر برونو کمالا کو بچاتا ہوا ڈیڈیکٹیوز سے مارا مارا پھر رہا تھا فائنلی وہ دونوں کمالا سے جاملتے ہیں جہاں پر دیکھتی ہے کہ کمالا سے اس کی پاورز بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور وہ بہت زیادہ درد میں ہے کمالا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر ڈیڈیکٹیوز نے پورے سٹی کو لوگ ٹاؤن کر دیا تھا یہ سب دیکھ کر کمالا اپنے اسی کراچی والے فرینڈ جو سٹیشن پر کمالا کو ملا تھا اس سے ہیلپ مانگتی ہے تو وہ اسے ایک جگہ پر آنے کا کہتا ہے جہاں پر اس کا ایک آدمی انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کمالا کا امران کو لے کر سکول میں چھپ گئی تھی وہاں پر اس کے فرینڈز اور فیملی میمبرز آ گئے تھے کمالا کو بچانے کیلئے وہ اپنا پلان یوز کرتے ہوئے کافی دیر تک ڈیڈیکٹیوز کو دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں اور تب ایک فرینڈ اپنے سبی انسٹاگرام فالوورز کو بھی وہاں پر بلا لیتی ہے اور اسی وجہ سے کمالا کا امران کو لے کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے کمالا نے کامالا کو بتا دیا تھا کہ اس کی مدر کی دیت ہو گئی ہے اور یہاں پر کامالا کی سائٹ ایول سائٹ پر چلی گئی تھی یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے کمالا اور کامالا کی فائٹ کمالا کا امران کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھی ساتھ باقی لوگوں کو بھی کامالا سے بچا رہی تھی کمالا کا امران کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بات سنو تم انجانے میں ایسی گلتی مت کر دینا کہ بعد میں تمہیں بشتاوا ہو اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا پر لازٹ میں کمالا نے کامالا کو بچا لیا تھا اور اسے اپنے اسی سٹیشن والے فرنٹ کے ساتھ بھیج دیتی ہے دیڈیکٹیو سے بچاتے ہوئے اب کمالا اپنے فیملی اور سوسائٹی کے نظر میں ایک ہیروین بن جاتی ہے اور اسے اس کے فادر میس مارول کا ٹیک دے دیتے ہیں مووی کے لاسین میں کمالا کا بینگل لائٹ کرتا ہے اور وہ اپنے بیٹروم سے ٹیلی پورٹ ہو جاتی ہے جس جگہ پر ہم کیپٹن مارول کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ سیزن اینڈ ہو جاتا ہے